سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اللہ سبحانہ وتعالی کی آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کی رہنمائی عطاعت اور خیر کی طرف فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہم اس عظیم کتاب کے تین درس الحمدللہ کر چکے ہیں آج انشاءاللہ ہمارا چوتھا درس ہوگا اس درس کے اندر ہم جو اس کتاب کا مطن پڑھیں گے اللہم سیمی رحمت اللہ کا کتاب کا آپ کہتے ہیں وَنُؤْمِنُوا بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ اَيْ بِأَنَّهُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَصِفَاتُ الْكَامِلَةُ الْعُلْيَى کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے نام پر اور اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات پر کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اس بہترین نام ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے بہترین اور کمال درجے کی صفات ہیں یہ عبارت ہم لوگ پڑھ چکے تھے آج ہم پڑھیں گے شیخ آگے کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِوَحْدَانِيَتِهِ فِي ظَالِكِ اور ہم ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت پر یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہے ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں پھر عَيْ بِأَنَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ فِي رُبُوبِيَتِهِ وَلَا فِي أُلُوْهِيَتِهِ وَلَا فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ یعنی شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نئی اس کی ربوبیت میں کوئی شریک ہے ربوبیت ہم پڑھے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ربوبیت کے اندر تین چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے ہر چیز کا اللہ سبحانہ وتعالی مالک ہے بادشاہ ہر چیز کا اور سارے کاموں کی تدبیر کرنے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہے تو شیخ فرماتے ہیں کہ بِأَنَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ فِي رُبُوبِيَتِهِ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ربوبیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں وَلَا فِي أُلُوهِيَتِهِ اور نَهِ اللہ سبحانہ وتعالی کی علوہیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کوئی شریک ہے یعنی اللہ اپنی ربوبیت میں بھی اکیلا ہے اللہ اپنی علوہیت میں بھی اکیلا ہے علوہیت کیا کہتے ہیں علوہیت کہتے ہیں کہ عبادت کو صرف اللہ کے لئے خالص کرنا افراد اللہ تعالی بالعبادہ کہ جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں ان عبادت کی قسموں کو صرف اللہ کے لئے خاص کرنا یہ توحید علویت ہے پھر آپ فرماتے ہیں وَلَا فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ اور اللہ سبحانہ وتعالی کی اسماء وصفات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ کے جو نام ہیں نہیں اللہ کے ناموں میں کوئی اللہ کا شریک ہے نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات میں اللہ کا کوئی شریک ہے اللہ کی صفت کی جیسے کسی کی صفت نہیں اللہ کے نام جیسا کسی کا نام نہیں اللہ اپنی ربوبیت میں بھی اپنی علوہیت میں بھی اور اپنے اصماع وصفات میں اللہ سبحانہ وتعالی بے مثال ہے اس کے بعد شیخ نے قرآن کریم کی ایک مشہور آیت سورہ مریم کی آیت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مریم آیت نمبر سکسٹی فائی کے اندر اللہ تعالی فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ وصبر لعبادتی هل تعلم لہو سمیع توحید ربوبیت کی یعنی یہاں پہ اس چیت کو بیان کرنے کے بعد اب جو ہے شیخ یعنی دلیل دی رہے ہیں ان تینوں قسموں کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نہیں کوئی ربوبیت میں شریک ہے نہ علوہیت میں نہ ہی اسماع وصفات میں اب ان تینوں قسموں کی دلیل دی رہے ہیں قرآن سے تو یہ سورہ مریم کی جو آیت ہے آیت نمبر پیسٹھ اللہ تعالی فرماتا ہے رب السماوات والارضی وہ رب ہے آسمان کا اور زمین کا رب السماوات والارضی رب ہے زمین و آسمان کا وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یعنی زمین و آسمان کا بھی رب ہے اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کا رب کون ہے ان کا رب اللہ سبحانہ وتعالی ہے پھر اللہ تعالی فرماتا ہے فاعبدہو تو تم اسی کی عبادت کرو جب زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب اللہ سبحانہ وتعالی ہے فاعبدہو تو تم اسی کی عبادت کرو واصطبر لعبادتی اور اللہ کی عبادت پر جمع رہو اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت پر کیا رہو عبادت پر استقامت اختیار کرو اس میں پختہ رہو اس پر جمع رہو پھر اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرماتا ہے ہل تعلمو لہو سمیہ یہ توحید اسمان صفات ہل تعلمو لہو سمیہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا کیا تمہیں اس کا کوئی ہمنام معلوم ہے ہل تعلم کیا تمہیں معلوم ہے لہو سمیہ کوئی اس کا ہمنام یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے جیسا جو ہے اور کوئی ہے اللہ کا ہمنام اللہ کے نام کے جیسا اور کوئی ہے کوئی نہیں ہے اب اس آیت کی شرح شیخ بن عثمی رحم اللہ اس مطن کی اور آیت کی شرح کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس توحید ربوبیت ہے تو شیخ کہنے وَنُؤْمِنُ بِوَحْدَانِيَتِي فِي ذَلِكِ یعنی ہم ایمان لاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید پر کہ اللہ اپنی ربوبیت میں اپنی علوہیت میں اپنی اسماع و صفات میں اکیل آئے تو شیخ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَوْحِيدٌ إِلَّا بِهَادَا اس لیے کہ توحید ممکن ہی نہیں مگر ان تین چیزوں کے دریئے سے کونسی چیز پہلی چیز کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ربوبیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ کی ربوبیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کوئی شریک نہیں اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی کی علوہیت میں عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماع و صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں یہی توحید ہے ایک انسان اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا رب ہے ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا رازق ہے موت و زندگی کا مالک ہے لیکن عبادت کسی اور کی بھی کرتا ہے اللہ کی بھی کرتا ہے کسی اور کی بھی کرتا ہے ایک آدمی یہ مانتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رب ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے عبادت کا مستحق بھی وہ صرف اللہ ہے لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اسماع و صفات جو اللہ تعالی نے اپنے لیے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے جو بیان کیے نام و صفات ان پر ایمان نہیں لاتا ان کے معنی کو بدل دیتا ہے یا ان میں سے کسی نام یا کسی صفت کا انکار کرتا تو یہ بھی توحید میں یہ بھی توحید نہیں ہے یا پھر وہ ایمان لاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی فلا صفت ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت کو کسی اور سے تشبیح دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ قدرت یا اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت ہے ہاتھ یہ ہاتھ فلا مخلوق کی طرح ہے فلا کے جیسا ہے تو بھی یہ توحید نہیں ہے اس لئے شیک کہتے ہیں اس لئے کہ توحید ممکن ہی نہیں ہے مگر ان تین چیزوں کے دریئے سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کی ربوبیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی علوہیت میں اللہ کے اسماء و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں پھر شیک کہتے ہیں توحید کے دو رکن ہیں یہ کلمت توحید کی رکن ہے جہاں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو شیک کہتے ہیں کہ توحید کے جو ہیں وہ دو رکن ہیں کہتے ہیں کہ توحید کی دو رکن ہیں ایک رکن کیا ہے ایک رکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے توحید کو ثابت کرنا ہے کہ توحید عبادت عبادت صرف اللہ کے لئے خالص ہے اللہ کی ربوبیت میں اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کے علوہیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے توحید کو ثابت کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا رکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ جو دوسرے معبود ہیں ان معبودوں کا انکار کرنا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کلمت توحید کے دو رکن ایک ہے الاقرار الاقرار اور دوسرا ان نفی نفی یعنی انکار ہم کلمت توحید کو جب پڑھتے ہیں کہتے ہیں لا الہ ہم کہتے ہیں لا الہ نہیں ہے کوئی معبود یہ انکار ہے ہم نفی کر رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ پہلا رکن و فس رکن کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہم انکار کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی معبود کا کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اس کے بعد اب ہم اس کے بعد ہم اللہ سبحانہ و سعالہ کے لئے عبادت کو ثابت کر رہے توحید کو ثابت کر رہے اللہ اللہ نہیں ہے کوئی سچا معبود یعنی ہم نے اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کی عبادت کا انکار کر دیا کہ کوئی عبادت کا مستحق ہے ہی نہیں کوئی سچا معبود نہیں نہیں اللہ سوائے اللہ کے اب یہاں پہ ہم نے اس بات یا اقرار یعنی عبادت کو ثابت کیا توحید کو ثابت کیا صرف اللہ کے لئے اسی لئے یہ کلمت توحید کے دو رکن ہیں جس کا علم اکثر مسلمانوں کو نہیں ہے جس کا جو ہے علم اکثر مسلمانوں کو نہیں ہے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کلمے کے اندر ان دو چیزوں کو بیان کر دیا کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں ان کی عبادت کا انکار اور عبادت کو صرف اللہ کے لئے ثابت ماننا عبادت کو صرف اللہ کے لئے ثابت ماننا کہ اس لئے اللہ نے کہا لا الہہ اب یہاں پہ جو ہم نے انکار کیا یہ انکار ایک دم ایسا ہو گیا کہ کوئی ہے ہی نہیں اور اس کے بعد ہم نے اس بات کیا یعنی ہم نے کہا کہ توحید ہے عبادت کا مستحق ہے کون الا اللہ یعنی اب جو ہے اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر شیخ نے ایک مثال دیا ہے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ لا قائم فی البیتی گھر کے اندر کوئی نہیں ہے اردو میں آپ کہتے ہیں یعنی عربی کے اندر آپ کہتے ہیں لا قائم فی البیتی گھر میں کوئی نہیں ہے تو یہ صرف نفی ہے یہ ایک دم نفی ہے کہ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں لیکن آپ کہتے ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں فولان قائم فی البیتی کہ فولان گھر میں ہے تو آپ نے گھر کے اندر کسی کے ہونے کو کہا کہ گھر کے اندر کوئی موجود ہے لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ کوئی گھر کے اندر موجود ہے تو اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ گھر کے اندر کوئی اور بھی نہیں ہے اس لئے کہ آپ نے صرف یہ کہا کہ فولان گھر میں ہے لیکن آپ کی بات سے یہ بات بلکل ثابت نہیں ہوئی کہ گھر میں کوئی اور بھی نہیں ہے یعنی آپ تو ہیں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کہیں جیسے ابھی آپ نے کہا لا قائم فی البیتی گھر میں کوئی نہیں ہے تو یہ صرف نفی ہے لیکن آپ کہیں لا قائم فی البیتی لا قائم فی البیتی الا زیدن لا قائم فی البیتی الا زیدن کہ گھر میں کوئی نہیں ہے سوائے زید کے تو اب آپ نے یہاں پہ یہ کہہ دیا کہ زید کے علاوہ اور کوئی گھر میں ہے ہی نہیں اور کلمت تحید کے اندرم کیا ہے لا الہ الا اللہ عبادت کے لائق عبادت کا صحیح مستحق سچا معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اسی لئے مثال دی شیخ نے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ گھر میں ہم کہتے ہیں کہ لا قائم فی البیت ہم صرف اتنے کہتے ہیں لا قائم فی البیت گھر میں کوئی نہیں ہے دوسرا ہم کہتے ہیں کہ لا قائم فی البیتی الا زیدن گھر میں زید کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو اب آپ نے پہلی مثال جو آپ نے کہا کہ گھر میں کوئی یعنی آپ نے کہا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے لیکن جب آپ نے کہا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے سوائے زید کے تو یہاں پہ زید کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تو یہی کلمت توحید ہے کہ کلمت توحید کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں تو شاک کہتے ہیں کہ لا یمکن توحید اللہ بنفی واثبات کہ توحید ممکن نہیں ہے مگر نفی یعنی انکار اللہ کے علاوہ جتنے بھی باطل معبود ہیں ان کی عبادت کا انکار واثبات اور اثبات یعنی عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالی ہے تو شاک کہتے ہیں فنوحد اللہ فی ربوبیتہ وعلوہیتہ واسمائہ وصفاتہ اسی لئے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو اکیلا مانتے ہیں اس کی ربوبیت میں بھی اس کی علوہیت میں بھی اور اس کے عصبات میں بھی اس کے بعد شیخ اس آیت کی شرح کرتے ہیں سوری مریم کے آیت نمبر جو پیسٹ ہے سکتی فائی شیخ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا زمین و آسمان کا یعنی دونوں کا خالق ہے زمین و آسمان دونوں کا خالق ہے دونوں کا مالک ہے اور دونوں کی تدبیر کرنے والا ہے لِأَنَّ الْرَبَّ هُوَ الْخَالِقُ الْمَالِكُ الْمُدَبِّرِ اس لیے کہ رب وہ ہے جو خالق ہو پیدا کرنے والا ہو مالک ہو بادشاہ ہو مدبر تدبیر کرنے والا ہو کیا کرنے والا ہو تدبیر کرنے والا ہو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کہا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ پھر اللہ تعالی نے فرما وَمَا بَيْنَهُمَا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آسمان و دمین کا رب ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یعنی دمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کا بھی اللہ سبحانہ وتعالی رب ہے اس کا بھی اللہ سبحانہ وتعالی رب ہے اب شیق کہتے ہیں کہ پہلے لوگ جو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بیان کی کہ دمین و آسمان کے درمیان جو بھی ہے جو بھی مخلوق ہے اس کا بھی رب کون ہے اس کا بھی رب اللہ ہے دوسری جگہ اللہ تعالی نے کہا یعنی اللہ ما فی السماوات وما فی الارض کہیں اللہ تعالی نے کہا لہو ما فی السماوات وما فی الارض اور یہاں پہ اللہ تعالی نے کہا وما بینہما یعنی جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو سرے بقرہ کی مشہور آیت لِلَّهِ ما فی السماوات زمین و آسمان میں جو کچھ ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا رب کون ہے اس کا رب اللہ ہے اسی طریقے سے اللہ دارہ نے کہا کہ یہاں پہ کہا وَمَا بَيْنَهُمَا جو کچھ ان کے درمیان ہے اور پھر دوسری ایک اللہ کہا لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَّذِ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور دمینوں میں تو یعنی چاہے کوئی چیز دمین میں ہے یا آسمان میں چاہے دمین اور آسمان کے درمیان ان کا خالق کون ہے ان کا خالق اللہ سبحانہ وتعالی ہے اب یہاں پہ یہ چیک کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ دمین و آسمان جو اللہ سبحانہ وتعالی کی جو یہ مخلوق ہے ان کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالی کی اور مخلوق ہے پہلے پہلے چیک کہتے ہیں کہ جب پہلے پہلے انسان یہ سوتا تھا کہ دمین و آسمان کے درمیان دمین و آسمان کے درمیان جو مخلوقیں ہیں وہ مخلوقیں بہت چھوٹی ہیں یہ سوتا تھا کہ دمین آسمان کے درمیان جو مخلوقیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں آسمان و دمین کے مناسب نہیں یعنی جو مخلوقات آسمان و دمین کے درمیان ہیں وہ دمین و آسمان کے مناسب نہیں کس اعتبار سے مناسب نہیں عدمت اور قوت میں کہ آسمان اتنا بڑا ہے زمین اتنی بڑی ہے لیکن جب کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے ترقی کی علم میں یعنی سائنس کی علم میں تو ان کے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ آسمان و زمین کے درمیان ایسی چیدیں ہیں جو چیدیں بہت بڑی ہیں جو چیدیں بہت بڑی ہیں اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا خلق السماوات والارض وما بینہما کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں جیتے شیخ میں مثال کوئی درب کہا کہ زمین و آسمان کے درمیان فضا بھی ہے ہوا بھی ہے لیکن کیا کوئی انسان اس کو دیکھتا ہے نہیں دیکھتا لیکن سب کا ایمان ہے ہوا پر کیا کسی نے ہوا کو دیکھا کہ ہوا کیسی ہے اس کی کیا شکل ہے کوئی نہیں جانتا لیکن ہوا پر ایمان ہے اسی جو ہے یعنی ہوا کی مثال سے بعض اہل علم نے شیخ علیہ السلام تیمیر رحمہ اللہ وغیرہ نے جو لوگ ایچیسٹ ہیں یعنی جو لوگ جن کو ملحد بھی کہا جاتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کرتا ہے کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں کہتے کیوں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہمیں معلوم ہی نہیں تو اب یہاں پہ وہ علماء ان کے اوپر رد کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ تم نے کسی چیز کو دیکھا نہیں تو یہ تم اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کی مخلوق میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں جن کو تم نے دیکھا نہیں ہے جن کو تم نے دیکھا نہیں ہے لیکن تم ان پر ایمان لاتے ہو تم ان کے اوپر تمہارا عقیدہ ہے جیسے مثال کے طور پر ہوا ہے کیا ہے ہوا ہے ہوا کو کسی نے نہیں دیکھا روح ہے روح کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے ہم جو اس کو مانتے ہیں تو اسی لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو تم نے نہیں دیکھا تو تم اس کا انکار بھی کر دو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھنا تو ممکن ہے ہی نہیں خیر تو شیخ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے دمین و آسمان کے درمیان سوائے چاند ستارے سورج کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتے تھے لیکن دمین و آسمان کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالی کی عظیم عظیم مخلوقات ہیں بڑی بڑی مخلوقات ہیں جو آج جو ہے انسانوں کو پتا چل رہا ہے اسی طریقے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث اس کو امام ترمیدی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے حدیث نمبر 3298 3298 اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما بین السماء الدنیا واللتی تلیہ خمس مئت عام وبین کل سماء خمس مئت عام کہ آسمان و زمین کے درمیان کہ آسمان و زمین کے درمیان واللتی تلیہ اور جو اس سے ملا ہوا یعنی اس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ پانچ سو سالوں کا ہے پھر آپ نے کہا پھر رحمہ وسلم کہا وبین کل سماء خمس مئت عام اور اس کے بعد ہر آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مصابت ہے کتنی مصابت ہے پانچ سو سال کی مصابت شیخ کہتے ہیں کہ بعض علمان ہیں یعنی بعض جو علمانوں نے ان حدیثوں کا انکار کیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے یعنی بعض جو ہے آج کے زمانے کے لوگوں نے ان چیدوں کا انکار کیا کہ آسمان و زمین کے درمیان جو یہ دوری بیان کی کہ اس کو ہم نہیں مانتے بلکہ دوری اس سے زیادہ ہے تو شیخ کہتے ہیں کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ اندادے کے مطابق اپنی عقل کے مطابق کہہ رہے ہیں لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دمین آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے پانچ سو سال کا ہے پھر اس کے اوپر ہر آسمان کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے تو ہم حدیث پر ایمان لارے ہیں تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت اندر کہا کہ فعبودہو یعنی جو دمین آسمان اور جو کچھ ان کی درمیان چیزیں ان کا رب ہے فعبودہو تو تم اسی کی عبادت کرو اسی اللہ کی عبادت کرو اسی کے سامنے تم اپنے جو ہے اپنی پشانی کو جکاؤ اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت و فرمامداری کو اختیار کرو اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جاؤ اور اللہ کی اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنے بھی خیر کی چیزوں کا حکم دیا ہے تو خیر کی چیزوں میں سب سے عظیم چیز سب سے بڑی چیز توحید ہے سب سے بڑا خیر توحید ہے اور اللہ تعالی نے جتنی برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے تو برائیوں میں سب سے عظیم برائی شرک ہے تو سب سے پہلے انسان کو سب سے عظیم جو خیر ہے اس کو اپنانا یعنی توحید کو اور اس کے بعد جو سب سے بڑی برائی اور شرع شرک اس کو اس سے بچنا ہے ایک آدمی خیر اور بلائی کا کتنا ہی کام کرے لیکن شرک سے نہ بچے جو کہ سب سے عظیم برائی ہے تو اس کی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ شرک کے ساتھ نیکی انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی بہان فرماتا ہے وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِي وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِي اور تم اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت پر جم جاؤ اللہ کی عبادت پر کیا کرو اللہ کی عبادت پر پختا ہو جاؤ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم دیا کہ عبادت پر کیا ہے عبادت پر ہمیش کی برتنی ہے اور عبادت پر کیا کرنا ہے عبادت پر ہمیش کی برتنی ہے اور عبادت کو ہمیشہ کے لئے انجام دینا ہے یہ نہیں ہے کہ انسان دو دن عبادت کرے تیسری دن نہ کرے ایسا درست نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ کہا اور عبادت پر جم جاؤ عبادت پر ثابت قدمی اختیار کرو اسی کی عبادت میں پختہ ہو جاؤ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرماتا ہے کیا تمہیں اس کا کوئی ہمنام معلوم ہے شیخ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انکار کیا یہاں پہ نفی جو ہے نحی کے معنی میں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے استفہام لیا کیا تمہیں اس کا کوئی ہمنام معلوم ہے آجو چلا آو آجو مبیچ آئے آو آو چلی آو جلدی آو آجو چلا آو کیا اللہ سبحانہ وتعالی کا تمہیں ہمنام تمہیں اس کا کوئی ہمنام معلوم ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے سوال کیا استفہام حل کیا تمہیں کوئی اللہ سبحانہ وتعالی کا ہمنام معلوم ہے تو شیخ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے استفہام یعنی پہلے سوال کیا اور جو یہ استفہام ہے یہ استفہام نفی کے معنی میں انکار کے معنی میں استفہام ہے یہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی صرف نفی کرتا کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے استفہام یعنی سوال بھی کیا اور نفی بھی کی تو سوال اور نفی دونوں آیا ساتھ میں تو یہ صرف اگر انکار کیا جاتا تو یہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ بلیغ ہے اور اس سے زیادہ عظیم ہے یہ چیز بیان کی گئی یہاں پہ اس کے بعد یعنی شیق کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کوئی حمثر نہیں ہے اللہ کی جیسا کوئی ہے نہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا اللہ کی جیسا کوئی ہے نہیں وہو السمیع البصیر اور اللہ سبحانہ وتعالی سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے اس کے بعد شیق کہتے ہیں کہ جیسا مریم کے آیت نمبر 65 آیت ہے وَحَذِهِ الْآَيَتُ اجْتَمَلَتْ عَلَىٰ أَقْسَامِ التَّوحِيدِ ثَلَاثَةَ یہ آیت توحید کی تین قسموں کو شامل ہے توحید کی تین قسمیں کون سی ربوبیت علوہیت اور اسماع صفات اب کیسے شیق کہتے ہیں کہ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ذمین و آسمان کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے تو یہ ربوبیت ثابت ہوئی یہ ربوبیت کہ اللہ سبحانہ وتعالی رب ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک بات شاید پتا بھی ہوگی کہ دنیا کے اندر بہت کم لوگ ایسے گدرے ہیں جنہوں نے ربوبیت کا انکار کیا ہے ربوبیت کا ان اقرار اکثر نے کیا ہے یہاں تک کہ مکہ کی مشرق بھی اللہ کو رب مانتے تھے خالق مانتے تھے رازق مانتے تھے قرآن ہم پڑھیں اللہ تعالی فرماتا ہے قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہ ان سے سوال کرو کہ زمین و آسمان کا رب کون ہے تو وہ کہیں گے اللہ ہے آپ ان سے سوال کرو کہ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ کہ زمین و آسمان سے تمہیں روضی کون دیتا ہے تو وہ کیا کہیں گے وہ یہی کہیں گے اللہ دیتا ہے یعنی مکہ کے مشرقین کا بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید ربوبیت پر یقین تھا اور دنیا کے اندر بہت کم لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو توحید ربوبیت کا انکار کرتے ہوں توحید ربوبیت کا اقرار ہر کسی نے کیا ہے لیکن توحید صرف توحید ربوبیت کا اقرار انسان کو مومن نہیں بناتا انسان کو مسلمان نہیں بناتا اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے بعد میں کہا فَعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِ کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جم جاؤ اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر کیا کرو اس کی عبادت پر ثابت قدمی اختیار کرو تو یہ توحید علوہیت ہے کہ عبادت اسی کی کرنی ہے جو زمین و آسمان اور جو کوئی ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی کیونکہ جو زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ تو مخلوق ہے اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اس کی عبادت کیسے ہوگی مخلوق خالق نہیں بن سکتی جو خالق ہے وہی معبود ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ سور فرقان وغیرہ کے اندر یہ بات اچھی طریقے سے بیان کی کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی انہوں نے کوئی چیز بنائی نہیں یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں خود بنائے گئے ہیں تو یہ عبادت کی مستحق کیسے ہو سکتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کو سمجھ دے جس کو صراحیت دے وہی انسان یہ سمجھ سکتا ہے ورنہ دوسرا انسان یہ نہیں سمجھ سکتا ہے اتنی جو ہے اتنی آسان چیز ایک انسان ورنہ نہیں سمجھتا تو اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق ہے کہ انسان سمجھتا ہے تو شیک کہتے ہیں کہ اس لیے کہ توحید علویت اور توحید عبودیت ہے یہی جو ہے سب سے عظیم قسم ہے سب سے عظیم قسم ہے کیونکہ مشرقین مکہ نے مشرقین مکہ نے کونسی قسم کا انکار کیا اسی قسم کا انکار کیا اسی قسم کا انکار کیا اس کا عبودیت کا توحید علویت کا کہ وہ توحید ربوبیت کا تو اقرار کرتے تھے لیکن توحید علویت کا انہوں نے کیا کیا توحید علویت کا انہوں نے انکار کیا یہ چیز یہاں پہ بیان کی گئی ہے اس کے بعض شیخ کہتے ہیں کیا اللہ کیا ہم نام کوئی ہے یہ توحید اسماع صفات ہے یعنی اللہ کی جتنے نام ہیں جتنے بھی نام قرآن و حدیث کے اندر ثابت ہوئے ہیں یہاں پہ ایک بات آپ لوگ اور سننے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے جو نام ہیں وہ 99 نام ہیں نہیں اللہ کے نام بے شمار ہیں اللہ کے نام انگنتہ میں معلوم ہی نہیں ہے تو جو حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اِنَّا لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ اَحْصَاحَا دَخَلَ الْجَنَّةِ کہ اللہ کی 99 نام ہیں جنہوں نے ان ناموں کو شمار کر لیا احصا احصا کی کئی معنی علماء نے بہان کیا ایک معنی یہ ہے کہ اس کو یاد کیا اس کے تقادوں کے مطابق اس پر عمل کیا اس پر عمل کیا یہ احصا کا معنی یہ نہیں کہ انسان صرف یاد کر لے اس کے معنی مفہوم کو نہ سمجھے اس پر عمل نہ کرے تو پھر یہ نہیں چلے گا تو اسی لیے جو ان ناموں کو یاد کر لے گا ان کے لئے جنت کی بشارت ہے لیکن اس کا یہ مطلب حرکت نہیں ہے کہ اللہ کے نام صرف 99 99 بلکہ اللہ کے نام بے شمار ہیں اور اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم دعا ہے بہت لمبی دعا ہے اس کا ہمیں جو کیا کہتے ہیں خلاصہ ہے جو مین لفظ ہے جس سے ہمیں یہ دلیل ملے گی کہ اللہ کے نام بے شمار ہیں جس کو علماء اکرام نے دلیل بنایا ہے وہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم دعا ہے جس کا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انیہ اسألوک بکل اسم اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اور میں تجھ سے تیرے ان ناموں کے دریئے سے سوال کرتا ہوں جو تیرے نام تیرے غیب کے علم میں ہیں یعنی اللہ کے نام اور بے شمار ہیں جن کی اللہ کے نام جو ہیں وہ لا تعداد ہیں انگیرت ہیں تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے جتنے نام ہیں اللہ کے ناموں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا کوئی شریک اور اللہ کا کوئی پاتنر نہیں ہے اسی لیے یہ توحید ہے کہ اللہ کی ربوبیت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ کی علوہیت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماع و صفات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے لئے آسانی فرمائے کہ ہم عقیدہ التوحیق تو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دے سکیں وفقاً اللہ و ایاکم جميعاً بکل خیر وصل اللہ علیہ وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آرہ و صحبی اجمعین و من تبعہم بحسان الہ یوم الدین